جی ہاں اننون گنمن ان کے کارنامے ابھی تک چل رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ without presence of Indian apparatus in Pakistan how is it possible fortunately انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے بڑے مشکل تعلقات ہیں کشمیر کا جو issue ہے جو 75 سالوں سے ہمارے ملک کی تمام dynamics کو تیہ کرتا ہے اس کو political gains کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انڈیا میں ان کی جو politics ہے وہ بہت اچھا ہے وہ ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہاں پہ لیکن actually یہاں پہ ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی ہے وہ leadership ہیلو دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے نیوز پریش سینٹری جینل ہیلو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ سمیے سے پاکستان میں ہی اچانک جو آتنکی تھے خاص طور سے کشمیر سے جڑی آتے ہیں کہ اچانکی ایک کے بعد ایک ان کا صفیہ ہونے رہتا ہے اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان سبی کا لگ بار ایک ہی طریقے سے دو بائی سوار آتے ہیں اور ان آتنکیوں کو گن سے ٹھوک کر چلے جاتے ہیں دیکنگ خاص طور پر امریکہ نے ہم یہ کھولا سا کر دیا ہے کہ بھارت کے ایک نارویڈ نے امریکہ میں پندو کو مروانے کی کوشش کی ہاناکہ امریکہ نے سیدھے سیدھے بھارت سرکار یا رو کا نام نہیں لیا اور اس لیے بھارت سرکار نے بھی صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس میں بھارت سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن سوار یہ ہے کہ جو پاکستان میں آتنکی مارے جا رہے ہیں اس کے اوپر پاکستانی میڈیا اور پاکستانی سرکار چھپ کیوں ہیں جن کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اس کو مروانے کا گام پاکستان کی ایجنسی کروا رہی ہے صرف دنیا وہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں آتنکیوں کا صفایہ ہو رہا ہے اب پاکستان آتنکیوں کی مدد نہیں کر رہا ہے تاکہ پاکستان پھر سے FATF میں نہ جائے اور یہ دکھا ہوا اس لیے ہے کیوں کی پاکستان کے اندر توپ کے آتنکی ہے جیسے حافظ سعید وہ تو آرہا ان سے پاکستان میں بیٹے ہیں جس سے لگتا ہے کہ پاکستان سرکار چھوٹے موٹے آتنکیوں کو مار کر گئے بس اپنا نام کلیئر کرنے کی فیرات میں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں ویڈیو میں آڈے کیا ہوتا ہے بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان کی اور بات کریں گے ہم نام معلوم لوگوں کی جی ہاں اننون گنمن ان کے کارنامے ابھی تک چل رہے ہیں ایک ایک کر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور کسی کا پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ کون ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہو دو ہو تین ہو اڑایا جا چکا ہے ڈیفرنٹ سٹیز میں ڈیفرنٹ پروونسز میں پاکستان کی اور آج بھی جی یہ لشکل تویبہ کا ادنان احمد نام بتایا جا رہا ہے جس کو کہ اننون گنمن نے کراچی میں گولی مار کے حلق کر دیا ہے اب بہت سے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہے کہ آخر یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آخر یہ کر کون رہا ہے اگر اننون گنمن کر رہا ہے اور کوئی ایسا آدمی کر رہا ہے کروا رہا ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں تو پاکستان کی ایجنسیز کیا کر رہی ہیں وہ نمبر ون ایجنسی جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں تو پھر یہ اس اننون گنمن جو آ رہے ہیں اور مار مار کے جا رہے ہیں ان کو کیوں پکڑ نہیں پا رہے ہیں اس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کافی پہلے بھی جو ہے وہ ہیلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بیک یارڈ میں اگر سام پالیں گے تو وہ آپ کو ہی ڈسیں گے اور آج لگتا ہے کہ پاکستان کو یہ بات اب جا کے سمجھ میں آئی ہے اور انہوں نے اپنا بیک یارڈ جو ہے اس کی صفائی شروع کر دی ہے اور نہ صرف یہ کے صفائی شروع کر دی ہے بلکہ پورے زور و شور سے ویک میں چار سے پانچ لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور ابھی تک ایجنسیز خاموش ہے پاکستان کی آئی ایس ہے خاموش ہے پاکستان کی گورنمنٹ کوئی بات نہیں کر رہی پاکستان کا میڈیا اس میں ایک دم چپ ہے پاکستان کا میڈیا یعنی کے جو مین ٹی وی چینلز ہیں اور یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر یہ کہ یوٹیوب چینلز پہ لوگ بات کر لیتے ہیں آخر اتنی خاموشی کس بات کی کوئی پالیٹیشن اٹھ کے بات نہیں کر رہا کوئی ایجنسی کا آدمی بات نہیں کر رہا کوئی آرمی آفیسر اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ہم نے دیکھا کہ کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہو یا کوئی ٹاک شو ہو رہا ہو کہ بھارت کی طرف سے ایک آپریشن جو کہ کینیڈا میں امریکہ میں جس کا شور تھا وہ پاکستان میں still it's going on آج سننے میں آیا ہے کہ ایک لشکر تہبہ کے ایک شخص تھے he's considered one of the close person of آفیسر سعید ان کو کراچی میں جو ہے وہ مار دیا گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ without presence of انڈین اپریٹس in پاکستان how is it possible یہ ممکن ہی نہیں ہے so it means کہ وہ اپریٹس جو امریکہ میں یا کینیڈا میں ہم نے جس کا شور سونا پوری دنیا میں وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے اور وہ اپریٹس اپنا کام کر رہے ہیں they are not worried they are doing it وہ لوگ جو ماضی میں کشمیر میں کسی نہ کسی چیز میں involve رہے ان کو جو ہے وہ پھڑکایا جا رہا ہے اور آپ ان کا دیکھیں آپ ان کو confidence چیک کریں it means they have they have not closed their operation جو کینیڈا اور امریکہ میں جس کا شور تھا unknown gunman جو ہیں وہ کیسے پاکستان کے اندر بالکل ڈرائٹ بندے پہ پہنچتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں انڈیا کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کی آئیس آئی یہ سارا کچھ کروا رہی ہے جس تو جسے کہتے ہیں divert attention کہ وہ جو اپنا backyard clear کر رہی ہے بھئی حکومت جو ہوتی ہے یا جنسیاں ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو تھوڑا ہی مارتی ہی مرواتی ہیں حکومت کی جواب یہ ہوتی ہے یہ انٹیلیجنس اجنسیز کی جواب یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پرٹیکٹ کرنا سو یہ جو شخص ہے اس کو جو مارا گیا ہے کراچی کے اندر ان کو جو it means کہ جو انڈیاں ڈیپ سٹیٹ ہے they absolutely know what's where the people are وہ کیا کر رہے ہیں it means there are people who are insiders who are telling them کہ ایدفہ گروپس کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں so they share their information for the sake of money امریکہ میں بھی دیکھیں رو نے جو کیا ہے وہ انہوں نے پیسہ لگایا ہے اور انہوں نے کہا جی ایک لاکھ ڈالر لے لو پنو نو فارق کر دو انڈیاں جو ڈیپ سٹیٹ ہے they are working ٹھیک ہے یار پیسے لگاؤ ایک دو چار لاکھ دس لاکھ ڈالر لے لو کو زیادہ رقم تو نہیں ہے ایک ملیون ڈالر is not a money for a state پاکستان کے ساپ سے وہ تیس کروڑ رو بھی تیس کروڑ رو بھی کی کی کیا value یہ ایک plot ہے but the damage the terror you create اس کی جو value وہ بہت زیادہ ہے نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو government ہے وہ سٹیبل ہونے جائیے انڈیا میں ان کی جو politics ہے وہ بہت اچھا ہے وہ ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہاں پہ لیکن ایکچلی یہاں پہ ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے leadership اگر ہمیں یہاں پہ ایک honest leadership مل جاتی ہے ہمارے پاس ان سے زیادہ سورسی ہیں ہمارے پاس ان سے زیادہ جو minds ہیں سب کچھ بیسی کے لیے انسان مودی اچھا نہیں ہے اس کا وی ان اچھا نہیں ہے مسلم کے لیے اچھا نہیں ہے وہ لیکن بہت وی برن کے think tanks اچھے ہیں ان کی پولیسی اچھی ہیں ان کی سفارتکاری اچھی ہے یہ چیز ہے جو انڈیا کو آگے لے کے جا رہی ہے ٹریپل تلاک اس نے بین کے لیے حلالا اس نے بین کرایا اس کے علاوہ عورتوں کے لیے فری اچھے ہیں اس نے مسلم یا دوسری اچھے ہیں ایسی پولیسیز بھی اس بندے نے امپلیمنٹ کروائی نہیں پولیسیز یہ تھی کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیڈیز کو فری اینڈ دے دیں اور وہ ریلیاں کر دیں کہ مہاراج مہاری مردی یہ بھی